بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کا جو معاملہ چل رہا ہے ایسے موقع پہ اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے میرے پاس کئی سو کالز آ چکے ہیں اسی لئے میں نے یہ سوچا کہ اس مسئلے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور آپ کے سامنے مسئلہ بالکل واضح ہو جائے میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں جیسا کہ فتا و شامی کتاب السولاد باب الازان میں جل نمبر دو صفحہ نمبر پچاس کھول کر دیکھئے گا اور اسی طرح البحر الرائق میں کتاب السولاد باب الازان جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پیتالیس آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ایک احسن الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پیچتر اس کے علاوہ بھی کئی ساری کتابوں میں یہ مسائل آپ کے صاف صاف حل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات مسئلہ سمجھیں کیا اصل مسئلہ کیا ہے علماء احناف کے نزدیک حنفی مسئلک کو فالو کرنے والے جو ہیں اور جمعے کی نماز اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کان میں جو ازان دی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ ازان دینا مستحب نہیں ہے سنت نہیں ہے ہاں امام شافعی رحمت اللہ علی کے نزدیک اور بعض بزرگان دین کے نزدیک یہ وبا جو ہے اور بیماری جب پھیل جائے اس وقت بھی ازان دینا مستحب ان کے نزدیک ہے لیکن علماء احناف کے نزدیک بالکل نہیں ہے اب میں مسئلہ ذرا واضح کروں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایسے وقت میں جو ازان دے رہے ہیں میں ان کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہتا میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں وہ کیونکہ کسی نہ کسی کے فتوے کو دیکھتے ہوئے کسی عالم کو مانتے ہوئے وہ بھی جو ہے ازان دے رہے ہیں میں آپ لوگوں کو غلط نہیں بتاؤں گا بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو مسئلہ میرے سامنے واضح ہوا ہے وہی بتانا چاہتا ہوں اور جو ازان دے رہے ہیں میں آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا اگر آپ میرے بیان کو سننے کے بعد پھر بھی آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں میں ازان دوں گا ٹھیک ہے آپ ازان دیجئے آپ قبر میں جواب دیں گے لیکن صحیح مسئلہ کیا تھا وہ بتانا میری ذمہ داری تھی اس لئے میرے بیان کو مکمل سنیں اور سمجھنے کی نیت سے سنیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ازان دینا ایسے موقع پہ بلاؤں کے موقع پہ اور یہ جو وبائیں ہیں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ایسے موقع پہ ازان دینا کوئی سنت ہوتا تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ساری بیماریاں آتی تھی خاص طور سے تعاون کی بیماری بہت مشہور بیماری ہے یہ اس بیماری کے آنے سے پوری کی پوری بستیاں ختم ہو جاتی تھی اسی طرح حیزہ کی بیماری یہ بھی آتی تھی اور بھی عجیب و غریب بیماریاں آتی تھی جن سے پوری قوم برباد ہو جاتی تھی مر جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ازان دینے کی تعلیم نہیں دی کبھی بھی صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسے موقع پہ ازان دینے کو سنت نہیں سمجھا اسی لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے موقع پہ ازان دینا شرعی حکم نہیں ہے کوئی سنت نہیں ہے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے ذرا آپ غور کر کے دیکھیں میری باتوں پہ اگر ازان دینے سے یہ بیماری ٹل جاتی بیماری ختم ہو جاتی بیماری دور ہو جاتی پھر سوال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں پانچ وقت کی نمازوں سے پہلے ازانے ہوتی ہیں تو ازانے تو کونے کونے پہ گونج اڑتی ہیں تو یہ بیماری تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ فوراں ختم ہو جاتی بیماری دور ہو جاتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کورونا وائرس کا علاج ازان میں ہے اور افسوس یہ ذرا غور کر کے دیکھئے آگے چل کر غیر مسلم ازان کا مزاک اڑانے لگیں گے جیسے آج کل تھالی پیٹنے کی بات چل رہی ہے گھنٹی بجانے کی بات چل رہی ہے یہ سب مزاکن چل رہا ہے مزاک ہو رہا ہے ایسے ہی غیر مسلم بھی مسلمانوں کو تانہ دینے کے طور پہ ازان کا نام لے کر مزاک اڑانے لگیں گے برائے کرم ازان کی اہمیت کو نہ گھٹائیں ازان کے مرتبے کو نہ گھٹائیں ایسے موقع پہ ازان نہیں دیں اسی میں بھلائی ہے ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے عامال کو درست کریں آپ احتیاط اپنائیں جو احتیاطی پہلو ہیں ان پہلووں کو اپنائیں اسی لیے میرے نظریہ کے مطابق میرے غور فکر اور کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے ایسے موقع پہ ازان نہیں دیں پھر بھی اگر آپ ازان دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے کیونکہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے آپ شریعی معاملات پہ اضافہ کر رہے ہیں ایک ازان کو دوسری جگہ لے کر لگا رہے ہیں شریعت میں زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں یاد رکھے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے حدیث میں آتا ہے شریعت میں نئی چیز پیدا کرنا گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی اسی لیے برائے کرم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر آپ کو ایسا قدم اٹھا لیں ایسا عمل کر لیں جو اللہ کو اور غصہ دلا دے اللہ کو اور ناراض کر دے اسی لیے برائے کرم ازان نہ دیں یہی میں سمجھتا ہوں اسی میں بھلائی ہے آپ کی پھر بھی اگر آپ دیتے ہیں میں نے کہا آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی سمجھ دے آپ کو بھی سمجھ دے شریعت کی پابندی کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں